الرحمن الرحیم طبت یداء بی لہبی وطب ما اغنانہو مالہو وما کسب سیسلا نارن زا تلہب ومراتہو حمالتل حتب فی جیدیہا حبل ممسد حضرات اگرامی کا دریہ سورہ لہب مکی ہے فرمایا طبت یداء بی لہبی وطب طبا ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ طبا ہو ہی گیا ما اغنانہو مالہو وما کسب اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمائیا سیسلا نارن زا تلہب اب دھنستہ ہے لپڑتی مارتی آگ میں ومراتہو حمالتل حتب اور اس کی جور یعنی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی فی جیدیہا حبل ممسد اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ اس آیات کریمہ کا شان نزول کچھ یوں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا کیونکہ ابو لہب کا اصل نام تھا عبدالعزہ اصل نام اس کی رنگت گوری تھی گوری رنگت کی وجہ سے اس کا لقب بنا ابو لہب اور یہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا ابو لہب عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا اور نبی علیہ السلام سے یہ شدید دشمنی کرتا تھا نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور قرآن پاک کی پہلی آیات تلاوت کی قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو بلا کر جب کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی میں اللہ کا نبی ہوں یہ اس قدر دشمنی اور عداوت کرتا تھا سرکار سے اس نے کہا کہ جس ہاتھ سے نعوذ باللہ اے محمد تو نے ہمیں بلایا ہے تو ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں بڑے نازیبہ گفتگو کی بڑی نازیبہ گفتگو کی یعنی نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی توہین کی اور ہاتھ کی مراد ذاتِ اکدس تھی پھر نبی علیہ السلام نے جب قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ بتایا کہ لوگو اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو جہنم کا ان دن بن جاؤگے کیونکہ یہ بڑا صاحب دولت تھا صاحب مال تھا اس نے کہا اگر کوئی ایسی بات ہے تو میرے پاس اتنی ساری دولت ہے یہ دولت دے دوں گا قربان کر دوں گا اپنی جان بچاؤں گا اور اس کی جو بیوی تھی وہ نبی علیہ السلام سے شدید نفرت کرتی تھی حالانکہ بڑے امیر خاندان کی تھی گھر میں کام کاج کے لیے اس نے نوکرانیاں اور باندیاں اور لونڈیاں رکھی تھی مگر نبی علیہ السلام سے اس قدر وہ نفرت کرتی تھی کہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں خود اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں بچھاتی نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے تو یہ ان کا عمل دونوں میاں بیوی کا جو عمل تھا نبی علیہ السلام کو تکلیف دے رہا تھا تکلیف دے تھا تو ان کی مزمت میں اللہ نے اس پوری سورہ مبارکہ کو نازل کیا یعنی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت دشمنی یا بغز کرے تو پھر اللہ اس کو جواب دیتا ہے تو فرمایا جب اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی تو اللہ نے فرمایا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں آتھ اور وہ تباہ ہو گئے بلاخر اس کو کوڑ کا مرض لگا اور اسی مرض میں اس بیماری میں وہ ہلاک ہو گیا جو اس نے کہا تھا میں اپنا مال دے دوں گا مال دے کے جنت خرید لوں گا اور دنیا کی ہر مصیبت کو اپنی دولت سے میں بچوں گا ہر مصیبت سے تو اللہ نے فرمایا جو اس نے مال کم آیا تھا جو دولتی کا ٹھیکی تھی وہ دولت اس کے کام نہیں آئی وہ مال و مطا اس کے قطن کام نہیں آیا اب وہ زمین میں دھنسرہ آئے اور جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہے اب اس کا ٹھیکانہ تو جہنم ہے اور مسلسل قبر کے اندر بھی وہ جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہے اس کی دولت میری عذاب سے نہیں بچا سکی اس کا مال اس کو میری عذاب سے نہیں بچا سکا جس کا وہ تقبر کر رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی طاقت اسے نہیں بچا سکے وَا مَرَاتُهُ هَمَّا لَتَلْحَتَبُ کہ وہ جو اس کی بیوی تھی لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھاتی تھی وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سر پہ اٹھا کے خود لاتی کسی سے مدد بھی نہ لیتی کہ میں نے رسول اللہ کے راہوں میں بچھانا ہے اب ہوا کیا فی جی دیہا حبل مم مصد وہ کھجور کے رسے میں باندھ کے لاتی تھی تو ایک دن اتنی زیادہ لکڑیاں اس نے اٹھا لی نبی پاک علیہ السلام کے بھگز میں کہ آج کافی سارے راستے پہ کانٹے بکھیر دوں گی تاکہ رسول اللہ کو چلنا دشوار ہو وہ گلیوں میں چل نہ سکے پاہوں میں زخم آ جائیں وہ جب بیٹھی تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے کسی پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا اس نے وہی جو رسہ تھا جس میں وہ لکڑیاں باندھی ہوئی تھی وہ رسہ اس کے گلے میں ڈال کے پیچھے سے زور سے کھینچ دیا اور وہ مر گئی یعنی وہ جو چیزیں نبی الاسلام کی عداوت میں اٹھا کے لائے کرتی تھی وہی چیز اس کی موت کا سبب بنا دیا اللہ نے تو فی جی دیہا حبل امیم مسد اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ رہت کھجور کی چھال کے رسے سے اس کو موت آئی تو قرآن پاک کی صورت میں جو ہمیں سبق ملتا ہے یہ اللہ نے یہ ان لوگوں کی مضمت میں بھیجی جو نبی الاسلام سے بغز رکھتے تھے اور ہر وقت نبی الاسلام کو تکلیف دیتے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو جواب بھی دیا ان سے بدلا بھی لیا ان سے انتخام بھی لیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن کے اسلوب اور اللہ نے جو اس کو بتایا بیان کیا ہے کہ نبی الاسلام کے معاملے میں اپنی زبانیں بڑی احتیاط سے کھولنی چاہیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کو چننا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ موز سے نکلے ہوئے لفظ وہ بھی حضور علیہ السلام کے معاملے میں وہ ہمارے لئے وعبال جان اور عبدی عذاب کا سبب نہ بن جائیں جیسا کہ ابو لہب کے لئے بنیں